ہیلو دوستو آپ کا حردک سواگتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی ون میں تو دوستو ہریانہ کی یواؤں کے لیے کہ خوشکبری بات آئی ہے ہریانہ میں نوکری پانے کے لیے یواؤں کے لیے کہ پورٹل لونچ ہوا ہے اگر آپ اس کے بارے میں پوری اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انتظر دیکھیں روزانہ گورنمنٹ جوپ کے اپ ڈیٹ کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں یواؤں کو آن لائن پورٹل سے ملے گا روزگار سنڈیڈ ہریانہ سرکار نے یواؤں کو روزگار کے لیے اب آن لائن پورٹل شروع کر دیا ہریانہ ادیم میموریڈم نامک اس پورٹل پر یواؤں کو ہرگیسٹریشن کروانا ہوگا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیا جو پورٹل شروع کیا گیا ہے ادیم میمو رینڈم تو دوستو اس پورٹل پر جا کے یواؤں کو ریجسٹر کروانا ہوگا پردیش کے ستانی ادیوگ ہی نئی ملٹی نیشنل کمپنیاں میں بھی اس پورٹل کے جریعے یواؤں کو نوکری ملے گی اتنا ہی نئی پرتی سبدا پرکشاہوں میں ساملی یواؤں کو بھی نوکریوں میں پراتمکتا ملے گی سنیوار کو شیم انوالال کھٹر تا ڈپٹی سیم دوستو سنگھ چٹالا نے اس پورٹل کا سبارم کیا اس کے بعد دیوگوں ایم وانی جی ایم سرم روجگار منطری ہونے کے ناتے دوستو نے سائبر چوپال کارکرم کے جریعے پردیش کی یواؤں کو اس مجدے پر چرچا کی سوشل میڈیا پر لگی اس چوپال میں دوستو نے یواؤں کے سوالوں کے جواب بھی دیئے دوستو نے کائکی سپورٹل پر ادیمی یواؤں کو اپنی عوشک تامسانوں کے دیں گے اسی طرح روجگار پورٹل کی جریعے یواؤں کو روجگار مہیا کروایا جائے گا انہوں نے پردیش کی یواؤں کو آہن کیا کی وئے جیدہ جیدہ اس پورٹل پر آویدن کرے انہوں نے کہا ہے کہ آج راجے سرکار نے الگ و سبھی دوگوں کے کارے سر روپ کر دیا ہے شکشہ کے بیسے سے جوڑے سوالوں پر دوسرے چٹالا نے کہا ہے کہ کرونا مہماری میں ہم شکشہ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے اس لئے سکول کولیجوں کو کھولنے کیا ہو شکتا ہے انہوں نے آفشت کیا ہے کہ پرتیک شکشن سستان میں سینٹائیزیسن آدھی کی پوری ویستہ ہوگی انہوں نے آن لائن سٹیڈی کو بھی سرا اور کہا ہے کہ کرونا مہماری میں بچوں نے ایٹرنیٹ کے جریعے شکشہ انگرین کیے تو دوستو ایک بڑی اچھی خبر ہے ہریانے کے جو بھروزگار یواؤں ہیں ان کے لئے دوستو جو نیا پورٹل شروع گیا ہے روزگار کے لئے اب دوستو اون لائن پورٹل سے روزگار ملے گا یواؤں کو تو دوستو آپ کے سامنے یہ اپ ڈیٹ سیئر کرنی تھی ویڈیو چلیے تو لائک کریں شیئر کریں اگر چینل پر نئے تو چینل کو سسکرائب کریں دنیا دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں